مچھلی کے فوائد بتائیں گے ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ مچھلی کے ساتھ کون سی دو چیزیں نہیں کھانی چاہیے اگر یہ چیزیں مچھلی کے ساتھ ملا کر کھائی جائیں تو ان سے آپ کے سہد پر کیا اثرات پڑھ سکتے ہیں یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے اس کے علاوہ ہم آپ کو حضرت عری رضی اللہ عنہ کی ایک حکایت بھی سنائیں گے کہ جس میں آپ رضی اللہ عنہ نے ایک سوال کرنے والے کے جواب میں یہ بتلایا کہ مچھلی بغیر زباہ کے کیوں حلال ہے اس سب کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتایا جائے گا کہ مچھلی کا اگر استعمال ضرورت سے زیادہ کیا جائے تو اس کا کیا نقصان ہے ویڈیو نہایت اہم ہے لہٰذا ویڈیو کو بغیر سکپ کیے آخر تک ضرور دیکھئے گا دوستو اس سے پہلے کہ آپ کو ان تفصیلات سے آگاہ کیا جائے آپ سے گزارش ہے کہ اپنے چینل اسلام ایڈوائزر کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز بھی آپ کو نوٹفیکیشن کے ذریعے ملتی رہیں اور ہماری تمام بہنوں اور بھائیوں سے گزارش ہے کہ درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعا میں شامل ہونے کے لیے اپنا نام کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں اور ہماری درود پاک کی محفل کا حصہ بنیں دوستو سب سے پہلے آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حکایت بتاتے ہیں جس میں مچلی کا بغیر زبا کی یہ حلال ہونے کا ذکر ہے اس کے بعد آپ کو مچلی کے فوائد اور نخصانات سے بھی آگاہ کریں گے کہتے ہیں کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کا یہ سوال سنا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یاد رکھو زمین کے اوپر کے جانوروں کو زباہ کرنا اس لیے ضروری ہے کہ جب کسی جانور کو حلال یعنی زباہ کرنے کے لیے اس کا گلہ کاٹا جاتا ہے تو اس جانور کا دل کچھ دیر تک زندہ رہتا ہے اور جسم کا سارا خون دل سے ہوتا ہوا گردن میں موجود خون کی نالیوں سے خارج ہو جاتا ہے اور یوں اس جانور کا گوشت خون سے پاک ہو جاتا ہے اور اس گوشت کا کھانا حلال ہو جاتا ہے اور غور سے سنو کہ مچلی کو زباہ کرنے کی ضرورت اس لیے نہیں پڑتی کیونکہ مچلی جیسے ہی پانی سے باہر آتی ہے تو اس کے پورے جسم کا نظام اللہ تعالیٰ کے خاص نظام کے تحت تبدیل ہو جاتا ہے اور مچلی کے تڑپنے کی وجہ سے اس کے جسم کا سارا خون اس کے موں میں موجود گل پھڑوں میں جمع ہو جاتا ہے اور اس کے جسم کا سارا گوشت اللہ تعالیٰ کی قدرت سے خون سے پاک اور صاف ہو جاتا ہے جو کہ دوسرے جانوروں میں زباہ کے ذریعے خارج کیا جاتا ہے اس لیے مچلی کو زباہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی جب اس شخص نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا یہ جواب سنا تو شرمندہ ہوا اور معافی مانگنے لگا یاد رہے کہ سائنس بھی اب اس بات کا اطراف کرتی ہے کہ مچلی کو جب پانی سے نکالا جاتا ہے تو اس کے جسم کا سارا خون گل پھڑوں پر جمع ہو جاتا ہے اور اس کا گوشت خون سے ایسے ہی پاک ہو جاتا ہے جیسے باقی جانوروں کو زباہ کرنے سے ان کے جسم کا گوشت خون سے پاک ہوتا ہے یاد رہے مچلی ایک ایسا جانور ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑے خواست رکھے ہیں اس کا ذکر قرآن و حدیث میں بھی ملتا ہے اور اس کے جو فوائد ماہرین نے بیان کیے ہیں وہ انسانی صحت کے لیے بہت ہی مفید اور خاص ہیں اس لیے انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی غزہ میں مچلی کو ضرور شامل رکھے کیونکہ جو غزائیت اور دوسرے اجزاء انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے مچلی میں رکھے ہیں وہ کسی اور غزہ سے حاصل نہیں ہو سکتے تو چلیے چل کر دیکھتے ہیں کہ مچلی کے اندر اللہ رب العزت نے کیا غزائیت اور کیا فوائد رکھے ہیں ماہرین کے مطابق مچلی پروٹین کے بہترین زرائے میں سے ایک ہے یہ اومیگا تھری اور فیٹی ایسٹس جیسے بنیادی غزائی اجزاء سے بھرپور ہے ماہرین کے مطابق جسم کو دبلہ پتلہ رکھنے اور پٹھوں کو مضبوط بنانے کے لیے مچلی کے پروٹین بہترین ہے مچلی سے صرف پیٹ کم نہیں ہوتا بلکہ جسم کے افعال بھی بہتر ہوتے ہیں یہ جگر دماغ اور نین کے لیے مفید ہے دوستو ہم آپ کو ان چیزوں کے بارے میں بھی بتائیں گے جو مچلی کے ساتھ نہیں کھانی چاہیے لیکن پہلے آپ کو مچلی کھانے کی کچھ خاص فوائد بتاتے ہیں یاد رہے کہ مچلی وائٹیمن ڈی کا شاندار ذریعہ ہے The National Institute of Health امریکہ کے مطابق مچلی میں وائٹیمن ڈی کی مقدار زیادہ ہوتی ہے اور یہ بنیادی غزائی اجزاء کا بہت اچھا ذریعہ تصور ہوتی ہے انسٹیٹوٹ کے مطابق وائٹیمن ڈی کیلشیم کے انجذاب کے لیے مفید ہے جس سے ہڈیوں کی صحت اور نمو میں اضافہ ہوتا ہے ماہرین کے مطابق مچلی سے امراض قلب میں کمی واقع ہوتی ہے امریکن جنرل آف کارڈیولوجی میں شائع ہونے والے ایک جائزے کے مطابق مچلی کھانے سے دل کی محلک بیماریوں اور شریعانوں کے بند ہونے کا امکان گھٹ جاتا ہے مچلی میں دل کے لیے مفید اومیگا تھری چکنے ترشے ہوتے ہیں جو سوزش کو کم کرنے دل کی حفاظت کرنے اور دیرینہ امراض سے بچانے میں مددکار ہوتے ہیں مچلی نظر میں بہتری کے لیے بھی مفید بتلائی جاتی ہے ایک ریسرچ کے مطابق اومیگا تھری چکنے ترشے نظر اور آنکھوں کی سہت کے لیے مفید ہے اس کا سبب دماغ اور آنکھوں میں ان تراشوں کا زیادہ ارتکاز ہے مچلی جوڑوں کے لیے مفید ہے اگر آپ کو جوڑوں کی دیرینہ سوزش کا مسئلہ ہے تو سوجن اور درد میں کمی کے لیے زیادہ مچلی کھانا مفید ہوگا امریکن کالیج آف ریومٹالوجی کے مطابق مچلی کھانے سے اس مرس کا اثر کم ہوتا ہے ماہرین کے مطابق مچلی دماغ کے لیے بھی ضروری غزہ ہے جنرل آف دی امریکن میڈیکل انسیسوییشن میں شائع ہونے والی ایک تحقیق کے مطابق سمندری غزہ کا معتدل استعمال الزائمر کی بیماری کے خطرے کو کم کرتا ہے تحقیق سے معلوم ہوا کہ باقائدگی سے مچلی کھانے والوں کے دماغ میں حاقستری مواد یعنی گری میٹر زیادہ ہوتا ہے جو دماغ کے سکلاو اور انہتا جس کا نتیجہ دماغ کے افعال میں پیچیدگی کی صورت میں نکل سکتا ہے کو کم کرتا ہے اس میں اگرچہ یہ نکتہ بھی اٹھایا گیا ہے کہ اس سے دماغ میں پارے کی مقدار بڑھ جاتی ہے لیکن اس کا اثر دماغی آساب پر نہیں پڑتا سمندری غزہ دماغی صحت کے لیے حیران کن فوائد کی حامل ہے ماہرین کے مطابق اگر آپ کو تاخیر سے نیند آنے یا بری نیند کا مسئلہ درپیش ہے تو مچھلی کا استعمال ایک اچھا ٹوٹکا ہے دی جرنل آف کلینیکل سلیپ میڈیسن میں شائع ہونے والے ایک تحقیق کے مطابق مچھلی کھانے میں اضافے سے زیادہ تر افراد کی نیند کا میار بہتر ہوا محققین کا خیال ہے کہ مچھلی میں وائٹیبن ڈی کی زیادہ مقدار سونے میں مددکار ہیں ماہرین کا کہنا ہے کہ مچھلی دل کی دوست ہے ایک تحقیق سے ظاہر ہوا ہے کہ محتدل مقدار میں مچھلی کھانے سے دل کے محلک دورے کا خطرہ کم ہو جاتا ہے اسی طرح ماہرین کا یہ بھی ماننا ہے کہ مچھلی نو عمروں میں توجہ مرکوز کرنے میں مددکار ہے جیسا کہ ایک تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ چودہ سے پندرہ ورس کی عمروں کی طلبہ جو گوشت کی دوسری اقسام کے برخلاف مچھلی کھاتے ہیں ان میں توجہ مرکوز کرنے کی شرعہ زیادہ ہوتی ہے یاد رہے کہ مچھلی کولیسٹرول کی سطح کو کم کرنے میں بھی مددکار ثابت ہوتی ہے ماہرین کے مطابق مچھلی میں پائے جانے والے اومیگا تری چکنے ترشے جسم میں ال ڈی ال یعنی خراب کولیسٹرول کو کم کرنے میں معاون ہے ایک ریسرچ کے مطابق حاصل کردہ نتائج کے مطابق مچھلی میں پائے جانے والے یہ ترشے خون میں کولیسٹرول کی سطح میں کمی لاتے ہیں اور یوں دل کے دورے کا خطرہ کم ہوتا ہے دوستو یہ تھے چند خاص فوائد جو کہ مچھلی کے کھانے سے انسانی صحت پر مرتب ہوتے ہیں ان فوائد کے حاصل کرنے کی ضروری ہے کہ مچھلی کا استعمال لازمی کیا جائے لیکن اعتدال کے ساتھ رہی بات نقصان کی تو کچھ لوگوں کا مزاج ایسا ہوتا ہے جو گرم مزاج کی اشیاء کا استعمال زیادہ کریں تو انہیں الرجی یا کسی اور نقصان کا سامنا ہوتا ہے تو ایسے لوگ اپنے معالج کے مشورے سے مچھلی کے گوشت کا استعمال کریں اور یاد رہے کہ مچھلی کے ساتھ دودھ اور دہی کا استعمال نہیں کرنا چاہیے اس سے جسم میں کئی بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں جن میں سے ایک برس کا ہونا بھی بتایا جاتا ہے اس لیے بہتر یہی ہے کہ مچھلی کے ساتھ دودھ اور دہی نہ کھایا جائے اور جو لوگ مچھلی کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں روزانہ کھاتے ہیں یا زیادہ کھاتے ہیں تو ان کے لیے بتاتے چلیں کہ مچھلی میں مرکری موجود ہوتی ہے اس لیے اس کا زیادہ استعمال بھی نقصان دے ثابت ہو سکتا ہے اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ ہفتے میں صرف دو یا تین بار ہی مچھلی کھانی چاہیے دوستو آج کی اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے آپ کی مرضی کا کوئی وظیفہ یا موضوع لے کر آئیں تو آپ اس بارے میں ہمیں کومنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں کریں اور آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل اسلام ایڈوائزر کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کی بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کو مستقبل میں ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید ویڈیوز کا نوٹفیکیشن ملتا رہے اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ